مولا یا سلی و سلیم دائیماً آباداً آلہ بیبی کا خیری کھلکی گوئی میں محمد سیدو کونین واظا کولین محمد سیدو کونین واظا کولین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدو المرسلین وعلا آلہ واسحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا قُو آنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَعْرًا صدق اللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ وَبِّلْعَلَمِينَ بَرَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ صل اللہ تعالیٰ علیك وسلم میرے پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مختصر طور پر تربیتِ اولاد یعنی اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ پر کتنا ضروری ہے اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے اولاد کی تعلیم کے حوالے سے والدین کو اللہ کے رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا حکمتہ فرمایا ہے اس حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں ماں باپ کے لیے سب سے اہم ضروری یہ ہے اور سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں اولاد کی تربیت کے حوالے سے اللہ کے رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے یا یحل لذین آمنون قوان فساکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس آیت کریمہ کے حوالے سے سرکار کائنات صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحبہ کرام نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اپنی گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں ہم جہنم کی آگ سے کیسے اپنے گھر والوں کو بچائیں تو آقے کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو تین باتوں کی تعلیم دو اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ یہ ماباب کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھائیں پھر آقے کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دوسری بات کی یہ تعلیم دو کہ اپنی اولاد کو اہلِ بیعت کی محبت سکھاؤ نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت کرنا سکھاؤ کہ جو اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت کرے گا تو وہ نبی کے گھر والوں کے نقص قدم پر چلے گا اور اس طریقے سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا آقے کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی اولاد کو دوسری بات کی یہ تعلیم دو کہ انہیں اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت کرنا سکھاؤ پھر آقے کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآنِ مجید کی تعلیم دو انہیں قرآنِ مجید سکھاؤ ان تین باتوں کی تعلیم دو اگر تم نے ان تین باتوں کی تعلیم و تربیت دے دی اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی محبت سکھائی اپنی اولاد کو اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت سکھائی اپنی اولاد کو قرآنِ مجید کی تعلیم دی تو یقیناً پھر وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گی اس طریقے سے ماباب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں انہیں دین سکھائیں سب سے پہلے تو یہ کہ نبی کی محبت کرنا سکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا سکھائیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا سکھائیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کریں اور دوسری چیز یہ کہ انہیں قرآنِ مجید کی تعلیم دیں قرآنِ مجید کو سکھائیں آج اکثر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ سارے اکثر لوگ ہم اپنی ذمہ داری کو بلا کر کے بیٹھیں زیادہ توجہ ہم اسکولوں میں دیتے ہیں انگریجی پڑھانے میں دیتے ہیں اسکول وغیرہ پڑھانے میں دیتے ہیں لیکن کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم انہیں یعنی اپنی اولاد کو دین کی تعلیم میں آگے بڑھائیں دین کی تعلیم دیں دینِ اسلام کی تعلیم سکھائیں اور پھر دوسری بڑی بڑی بات یہ کہ ہم اپنی اولاد کو رزقِ حلال نہیں کھلاتی نہ کبھی رزقِ حلال کا معنی کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دین سے دور کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں ہماری اولاد بھی دین سے دور ہو جاتی ہے یاد رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی دیندار بنیں اپنی اولاد کو بھی دین سکھا کر کے جائیں اگر اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا تو یاد رکھنا یہ اولاد ہمارے لیے یہاں پر بھی زلت کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی زلت و رسوائی کا سبب بنے گی آپ دیکھیں قرآن العیون کی ایک روایت ہے کہ یہ اولاد اگر آج ہم نے انہیں دین نہیں سکھایا آج اگر ہم نے انہیں دین کی تعلیم نہیں دی آج اگر ہم نے انہیں نبی کا وفادار نہیں بنایا آج اگر ہم نے انہیں نبی کی محبت نہیں سکھائی آج اگر ہم نے انہیں دین پر چلنا نہیں سکھایا آج اگر ہم نے انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دی آج اگر ہم نے انہیں قرآن کے فرامین پر عمل کرنا نہیں سکھایا تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی زلت کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی زلت و رسوائی کا سبب بنے گی بلکہ صرف زلت و رسوائی نہیں بلکہ یہ اولاد ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی قرآن العیون کی روایت ہے کہ قیامت کے دین ایک سکس کو لائے جائے گا اور اس کے آر اولاد بھی وہاں پر حاضر ہوگی اس کی اولاد آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی کہ مولا ہمارے باپ نے ہم پر ظلم کیا ہے اس لیے آج ہمیں انصاف چاہیے اس سے ہمارا حق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس نے تم پر کیا ظلم کیا ہے اس نے کیا حق مارا ہے تو وہ کہیں گے مولا اس کا حق تھا کہ یہ ہمیں تیرے دین کی تعلیم دیتا تیرے احکامات کی تعلیم دیتا تیرے احکامات سکھاتا اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں تلقین کرتا اور ہمیں حرام روزی کھلانے سے بچتا لیکن یہ اس نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی ہے تیرے احکامات کی ہمیں تعلیم نہیں دی اور ہمیں حرام روزی کھلاتا رہا اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا اس کا ہمیں علم نہیں تھا یہ ہمیں حرام روزی کما کما کر کے لا کر کے کھلاتا تھا اس طریقے سے ہمیں بھی گنے گار بنا دیا مولا اس کا حق تھا کہ وہ تیرے احکام اور تیرے رسول کے احکامات کی ہمیں تعلیم دیتا اور ہمیں حلال روزی کھلاتا لیکن ہمیں اس نے نہ تیرے احکامات کی تعلیم دی ہے اور نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعلیم دی نہ اس نے ہمیں دین سکھایا اور نہیں حلال روزی کھلائی بلکہ یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا رہا حالانکہ ہمیں اس کا علم نہ تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس آدمی کو سجا دی جائے اس سکھ کو سجا دی جائے گی یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے خورت العیون کی روایت ہے کہ اس آدمی کو اتنی سکھ سجا دی جائے گی کہ اس کے جسم سے پورا گوشت اتر جائے گا صرف ہڈی یا باقی رہ جائے گی اور پھر اس سکھ کو میزان پہ لائے جائے گا میزان پہ لائے جانے کے بعد پھر اس کے نام آمال کو تولہ جائے گا اس کے آمال لائے جائیں گے اور اس کے آمال کم نہ ہوگی بلکہ جب اس کی نیکیاں لائے جائے گی تو اس کی نیکیاں پہاروں کی شکل میں ہوگی پہاروں کی شکل میں نیکیاں لائے جائے گی جیسے ہی اس کی نیکیوں کا وزن ہوگا تو میزان کے اوپر پھر اس کے رشتے دار آ جائیں گے اس کی اولاد آ جائیں گی اور اپنا حق طلب کریں گی یہاں تک کہ اس کے نیکیوں میں سے اس کی اولاد کو حق دیا جائے گا رشتے داروں کو حق دیا جائے گا یہاں تک کہ جو نیکیاں پہاروں کی شکل میں تھی وہ ساری نیکیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی اور ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی تب وہ سکس اپنی اولاد کو حسرت بڑی نگاہ سے دیکھے گا اور اپنی اولاد کو کہے گا کہ آج جو گناہوں کا بوجھ مجھ پر رہ چکا ہے نیکیاں میری لے جا چکے ہو اور صرف گناہ مجھ پر رہ گئے ہیں اے میری اولاد یہ گناہ جو آج مجھ پر ہے اور گناہوں کے بوجھ کے نیچے میں آج دبا ہوا ہوں یہ گناہوں کا بوجھ صرف تمہاری وجہ سے ہیں یہ گناہ میں نے تمہیں عیش دینے کے لیے کیے تھے تمہاری خواہشات کا پورا کرنے کے لیے کیے تھے اور آج تم مجھے جہنم کے گڑے میں ڈھکیل کل کے جا رہے ہو اتنے میں روایت میں ہیں جب وہ کہے گا اپنی اولاد کو کہ یہ گناہ میں نے تمہاری وجہ سے کیے ہیں یہ گناہوں کا بوجھ آج مجھ پر رہ چکا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہیں تو پھر فرشتہ کہے گا فرشتوں کا سردار کہے گا کہ اس سخس کو پکڑو اور جہنم کے گڑے میں ڈال دو کہ اس سخس کو اس کی اولاد کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے مسلمانوں جرہ گوڑ تو کرو یہ اولاد جس کی خوشی میں جس کی خواہشات کو پورا کرنے میں ہم نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو نہ دین کی تعلیم دیتے ہیں نہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سکھاتے ہیں بلکہ ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تک کر لیتے ہیں یہ اولاد یاد رکھنا ہمارے لیے دنیا میں بھی زلت اور رسوائی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی زلت اور رسوائی کا سبب بنے گی اس لیے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دو انہیں دیندار بناو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو سکھاؤ انہیں قرآن کی تعلیم دو کہ جو ماں باپ جو والدین اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں انہیں قرآن سکھاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں کیسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کیسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے جو لوگ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں انہیں کیسے انعام سے نوازتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں حضرت سیدنا بردہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہیں کہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید اپنے اولاد کو پڑھاتا ہے یا جو قرآن مجید سیکھتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے درجے اتا فرماتا ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید کو سیکھا قرآن مجید کو پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا تو پھر آخرت کے اندر آقے شاہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس کے والدین کو قیامت کے دین اللہ تبارک و تعالی نور کا ایک ایسا تاج اتا فرمائے گا جس کی روزنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی اندازہ لگائیں آپ قرآن مجید کی تعلیم دینے سے کتنا بڑا انام حاصل ہوتا ہے جس اولاد کو جن اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دے دی گئی دین کی تعلیم دی گئی پھر وہ اولاد ماں باب کے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اور آخرت میں بھی انام و اکرام سے نوازا جاتا ہے آقای شاہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کو سیکھا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اس پر عمل کیا تو پھر اللہ رب العزت اس کے ماں باب کو قیامت کے دین ایسا تاج اتا فرمائے گا ایسا نورانی تاج جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا اور اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے اتا فرمائے جائیں گی ایسا لباس پہنایا جائے گا جو اتنا قیمتی ہوگا آقای شاہ فرماتے ہیں کہ اتنا قیمتی ہوگا کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت مل کر کے نہیں چکا سکتی اتنا قیمتی لباس اس کے ماں باب کو پہنایا جائے گا جب وہ لباس پہن کر کے قیامت کے دین آئیں گے تو اللہ اکبر وہ ماں باب کہیں گے کہ یہ لباس ہمیں کیوں عطا کیا گیا اتنا فاخرہ لباس اتنا قیمتی لباس اتنی عزت آج ہمیں کیوں دی جاتی ہے جب وہ ماں باب کہیں گے قیامت کے دین کہ یہ لباس ہمیں کیسے ملا یہ لباس ہمیں کیوں عطا کیا گیا تو پھر ان سے فرمایا جائے گا کہ یہ لباس یہ عزتیں تمہیں اس لیے ملی ہے کہ تمہارے بچے نے قرآن مجید کو سیکھا اور اس پر عمل کیا ہے مسلمانوں یاد رکھو یہ قرآن مجید کی تعلیم کا سمرہ ہے اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرو انہیں دیندار بناو انہیں دین سکھاؤ اگر تم نے دنیا میں انہیں دین سکھایا دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعلیم دی دنیا میں اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنا دیا تو یہ اولاد دنیا میں بھی تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور آخرت میں بھی انام و اقرام کا باعث بنے گی لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو آوارہ گردی سکھائی دین کی تعلیم نہیں دی دنیا دار بنایا دین سے دور کر دیا تو یہی اولاد قیامت کے دین تمہارے لیے زلت کا سبب بن جائے گی جہنم میں جانے کا سبب بنے گی جیسے کہ میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بھی پیش کی ہے کہ یہ اولاد جس کو آپ جس کی خواہشات پوری کرنے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرماری کر بیٹھتے ہیں یہ اولاد تمہارے لیے زلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گی بلکہ آخرت میں جہنم میں جانے کا سبب بنے گی اس لیے اپنے وقت کو غنیمت سمجھو اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ اے لوگو یا یحل لدین آمنو اے ایمان والو قو آنفساکم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ یعنی خود بھی اللہ کی فرما برداری کرو خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی پابندی کرو وَحْلِكُمْ نَعْرَا اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ کیسے بچائیں انہیں دیندار بنائیں یعنی اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیں ہمیسہ سچ بولنے کی تعلیم دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا سکھائے خصوصا جب ہماری اولاد ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں سات سال کی ہو جائیں تو اپنے ساتھ انہیں خود مسجد میں لے جائیں نماز پڑھنے کے لیے اور انہیں نماز کی تلقین کریں نماز پڑھنے کی دعوت دیں نماز پڑھنا سکھائیں اور جب اپنی اولاد دس سال کی ہو جائیں تو پھر آقا شاہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد دس سال کی ہو جائیں تو پھر انہیں مار کر کے نماز پڑھائیں انہیں نماز کی اہمیت کو سکھائیں نماز پڑھنے کی تعلیم دیں اس طریقے سے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے انہیں نبی کا مفادار بنائیں گے نمازوں کا پابند بنائیں گے شریعت کا پابند بنائیں گے دیندار بنائیں گے دین کی تعلیم دیں گے قرآن مجید سکھائیں گے احادث رسول سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ اولاد ہمارے لئے دنیا میں بھی عزت کا سبب بنیں گی اور آخرت میں بھی ہمارے لئے نام و اقرام کا باعث بنیں گی اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ